بسم اللہ الرحمن الرحیم و سلام ناظرین پروریم شام غریبہ کے بعد کے ساتھ میں ہوں آپ کو نیزوان عمران نکری کربلا کے میدان میں امان حسین نے ایک مرسیہ بیان فرمایا اس کا ایک شیر جو ہے بہت خاص و عام ہے زلط کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے اس مرسیہ کی تشریح کے لیے کے لیے بعد کربلا شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوپہ شر اور شام کے بازاروں سے گزر کر دربار دمشق میں آنا پڑا یزید ملعون کہہ رہا تھا کہ عزت کی زندگی عزت اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلط دے بی بی شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جسے تو زلط سمجھ رہا ہے اسے ہم نے اختیار کے ساتھ قبول کیا اگر ہم یہ راستہ منتخب نہ کرتے تو قیامت تک کوئی نانا کی امت کو جہنم کی آنکھ سے نہیں بچا سکتا تھا بعد کربرا جب کوفر شام کا تذکرہ ہوگا جب دربار شام کا تذکرہ ہوگا تو انسان حق سے قریب ہوتا جائے گا اور جہنم سے دور اور جنت کی طرف قدم بڑھتا جائے گا اس کا آج ہمارے اس خصوصی پروڈرام جو کہ شام غریبہ کے بعد پیش کے جا رہا ہے اپی خدمت میں ہدایت ٹی وی کی اوپر اس میں مشہور و معروف جو ہے قطیب اہلہ بیت شاعر اہلہ بیت اور شعبہ ادب سے وابستہ ہیں شعبہ اردو کے بہت ہی کم عمری کے اندر اس ادار اس کے جو ہے سرپرست بھی قرار پائے اور قطیب اہلہ بیت اور شاعر اہلہ بیت سید نیر عباس جلال پری صاحب اور ہم اس پروڈرام میں قبلہ نیر عباس جلال پری صاحب کو خوش آمدیتے ہیں آرسان میں بہت شکریہ اللہ صاحب آپ کے ہمارے اس پروڈرام میں شکریہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا مگر میں شکریہ اس لئے نہیں کہوں گا کہ آپ کی محبتیں شکریہ کے لفظ سے بہت زیادہ بلی ہیں شہزادی عجر دیان شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان کے ساتھ مشہور و معروف یوکی یورپ کے جانی پہچانی شخص ہے جبکہ ہدایت ٹی وی جرمنی سے وابستہ ہیں اور بہت ہی خدمات انجام دیتے ہیں جرمنی سے ہدایت ٹی وی کے لیے اور مشہور و معروف کولم نگار ہیں شاعر اہل بیعت ہیں اور جو ہے یہاں یوکی تشریف نائے میں ہماری اس پروڈرام میں خصوصی طور پر شکل فرمانے اور ہدایت ٹی وی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں جرمنی میں اور تمام جو مومنین جرمنی کے رہنے والے یقینی طور پر ان سے خواہ کوب آگاہ ہیں جناب اقبال حیدہ صاحب اسامل جنہ بہت شکریہ اقبال بھائی آپ کا کہ آپ بھی اس اہم پروڈرام جو کہ شام غریبہ کے بعد پیش کے جا رہا ہے اس کا حصہ ہیں اور جیسے کہ میں نے کہا کہ شاعر ایل بیعت تو اقبال حیدر بھائی نے بہت سارے کلام یقینی آپ نے سنے ہوئے آج ہم بھی یقینی طور پر قبلہ اقبال حیدر ساتھ سے جائے ان کے جو نئے کلام ہیں اسی مناسب سے سنیں گے بھی اور ہم سب سے پہلے تو قبلہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو کربلا میں جب بی بی فاطمہ تزہرہ بی بی زینب سلام علیہ علیہ نے خطبہ جو ہے دیا وہاں پہ کوفے کے اور بازاروں سے تو وہ کہہ رہی تھے اشارت فرمائی تھی کہ کوفے والوں رو تمہاری قسمت میں ہی رونا ہے تمہاری مثال تو ایسی بوڑی کسی ہے جس نے چرخے پر سوت کات رکھ کر اپنے ہی ہاتھوں سے ریشہ ریشہ کر دیا اس کی تشریف فرمائیں کہ بی بی نے یہ جبلا جو رونے کا کوفیوں کے لیے کہا اس میں کیا ہے اس کی اہمینیت ہو بہت اچھے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایت ٹی وی کے تمام ناظرین سامعین اور مومنین اور میرے یمین میں تشریف فرما جناب عمران نقوی صاحب اور میرے یسار میں شاعر اہلہ وحد جناب سید اقبال حیدر صاحب بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا بازار کوفہ میں شہزادی زینب کا پہنچنا بعد شام غریبان لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ شام غریبان کا جو پس منظر ہے وہ وہاں سے شہزادی کے اس کرداروں کو پہلے دیکھا جائے خیر میں آپ سے اس حوالے سے بات کرتا ہوں لیکن ہم اس گفتگو کو تین مرحولوں میں ملے چلتا ہے خود کربلا جہاں سے شام غریبان شروع ہوتی ہے اور پھر کوفہ اور پھر اس کے بعد میں شام تو وہ بازار اور دربار سے ہوتے ہو دیکھیں شہزادی زینب جیسی عظمت یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو اسلام ہے نا وہ اسلام کوئی ایک آدمی نہیں ہے کوئی پرند نہیں ہے کوئی درند نہیں ہے کوئی چرند نہیں ہے جو اپنے آپ آ جائے اسلام ایک منشور ہے ایک اصول ہے ایک قانون ہے ایک ذابطہ حیات ہے ایک نظام زندگی ہے ایک نظام فکر ہے تو اس کے لیے کسی نہ کسی کا بھیجنے والا ہونا ضروری ہے کوئی نہ کوئی لانے والا چاہیے کوئی نہ کوئی پھیلانے والا چاہیے اور جب مشکل پڑے تو کوئی نہ کوئی بچانے والا چاہیے اسلام کو بھیجنے والے کا نام خداوند عالم لانے والا کا نام محمد مصطفی پھیلانے والے کا نام حضرت علی مرتضی اور بچانے والے کا نام حسین شہید کربلا بہت بہت آسانی سمجھ ایک لفظ کے ذریعے سے آپ کے ساتھ تاکہ ہم شہزادی تک پہنچیں لیکن اللہ نے اس پورے نظام حیات میں صرف اور صرف مرد اساس معاشرے کو نہیں پیدا کیا تاکہ آج کی اس اکیسویں صدی میں اور یورپ میں آپ کا چینل موجود ہے اور پورا دنیا آپ کے اس چینل کو دیکھتی ہے اور بہت عظیم آپ کو بہت بڑا پلٹ فارم ملا ہوا ہے اور شہزادی زینب نے خدموں کے ذریعے سے یہی بات کہی تھی شہزادی زینب کے خدموں نے اسے میڈیا کا کردار ادا کیا اور یہ جو فرشیزہ رکھا تھا یہ میڈیا کی الگ الگ شکلیں ہیں تو یہ آپ فرشیزہ کے طور پر اس کی توصیح فرما رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ نے صرف مرد اساس معاشرے کو ہی سارا کام نہیں دیا تاکہ کل کوئی عورت کہے کہ صاحب میں نے تو مرد کے برابر سے زندگی گزاری ہے اور اسلام نے اس کو رائٹس نہیں دیئے تو اب اللہ نے اسلام کو بھیجتے وقت بھی ایک عورت کو ساتھ میں رکھا پھیلاتے وقت بھی ایک عورت ساتھ میں ہے اور جب مشکل پڑے تو بچاتے وقت بھی ایک عورت ساتھ میں ہے رسول مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں جو بی بی کردار ادا کرتی ہے ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب محمد مصطفیٰ کا پیغام مگر اگر حضرت ابو طالب کی حکمت اور حضرت خدیجت القبرہ کی دولت نہ ہوتی تو اسلام نے خدم سرک نہ پاتا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اسلام کو لاتے وقت بھی بی بی خدیجہ ایک فیمیل کریکٹر حضرت فاطمہ کی والد اے گرامی اور اس کے بعد میں اسلام کو پھیلاتے وقت مولا کائنات کے ساتھ کفوے مرتضہ بن کے جہاں جہاں آپ آئے تطھیر سے لے کے آئے مباہلہ تک غیرتوں کی چہار دیواری میں عسمتوں کی شہزادی اگر مباہلے میں نہ جاتی تو شاید تلواروں کی جنگیں جیتی جا سکتی تھی لیکن کرداروں کی جنگ نہیں جیتی جا سکتی تھی تو حضرت فاطمہ زیرہ مولا کائنات کے ساتھ ساتھ اور جب وہ مشکل وقت پڑتا ہے اسلام کو بجانے کا سوال آتا ہے تو پھر امام حسین کے ساتھ برابر سے شریک مقصد حسین بنی ہوئی حضرت زینب کبرا سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو تبلیغ ہے اس کا ایک کردار ہے مکہ میں اس کا نام ابو طالب ہے مدینے میں اس کا نام محمد ہے کوفے میں اس کا نام علی ہے کربلا میں اس کا نام حسین ہے بلکل اسی طریقے سے خواتین میں بھی ایک نسرتوں کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے ایک کردار ہے مکہ میں اس کا نام خدیجہ ہے مدینے میں اس کا نام خاتمہ ہے اور کربلا میں اس کا نام زینب ہے تو آپ نے دیکھا حضرت زینب کبرا رسول اسلام کی نواسی ہے حضرت رسول اسلام کی نواسی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تمام تر سیرت کردار اخلاق تہذیب فصاحت بلاغت مشن ویجن سب کی وارث ہیں اس کے بعد میں مولا کائنات کی بیٹی ہیں خطیب نحج البلاغہ کی بیٹی ہیں یا یوں سمجھا جائے کہ علی کی نحج البلاغہ صرف کاغس میں نہیں ہے علی کی نحج البلاغہ کرداروں پر بھی تحریر ہے علی کی شجاعتوں کے ظلفقار اگر میدان کربلا میں خط کھینچ کے دیوار بنا دے تو اس کے حیبت کے ورق پہ جو نام لکھا جاتا ہے وہ ابل فضل لباس آئے اور اگر علی کی بلاغتوں کی تقریر کوفے اور شام کے درباروں میں لہجے کے ورق پہ کوئی نام تحریر کرتی ہے تو پھر پردہ میراج سے لے کے پردہ خطابت تک وہ نام ہے حضرت زینب کمہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ فاطمہ کی بیٹی ہیں اور وہ فاطمہ جو سیدت نساء العالمین ہے جو شہزادی جنت ہیں جنہوں نے خطبہ فدق دیا یعنی تاریخی عدب کا بہت بڑا بلاغت کا وہ خطبہ اور پھر اپنی ماں کی اس طریقے سے شریک ہیں اور اس طریقے سے وارث ہیں کہ انہیں خود ثانی زہرہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ اور پھر حسن اور حسین کی ایسی بیٹی یعنی ایسا آپ دیکھیں اگر غیور باپ ہو تو پھر بیٹا حسن ہوگا اور بیٹی زینب ہوگی سبحان اللہ کیا کہنے تو امام حسن کی وہ جو صیرت ہے اس صیرت کے حوالے سے جناب زینب کو دیکھیں کہ وہ جو صلح کا ایک پیغام ہے وہ جناب زینب کے ساتھ ہے اور پھر اپنے بھائی کی ایسی شریک مقصد کہ وہ فرماتی ہیں اپنے شوہر سے حضرت عبداللہ سے کہ آپ مجھے زندگی بھر اطاعت میں کروں گی لیکن زندگی بھر کی اطاعت کے سلح میں اگر آپ سے کوئی چیز مانگتی ہوں تو مالے دنیا میں سے مجھے کچھ نہیں چاہتے ہیں مجھے صرف اپنے بھائی حسین کی محبت چاہیے اور اگر میرا بھائی کبھی حجرت کرے یا کبھی سفر کرے تو آپ مجھے روکی اگر نہیں میں وہاں جاؤں گی لیکن یہ سب جتنے رشتے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انسانی زندگی کے رشتوں کے رکھ رکھاؤ کے حوالے سے شہزادی زینب اپنے آپ میں ایک آئیڈیل ہیں ایک مثال ہیں اور ایک مثالی کردار ہیں اب جب ہم غور کرتے ہیں تو جناب زینب کا کردار یہاں سے اور آگے بڑھتا ہے اور اب وہ شام غریبہ تک پہنچتے پہنچتے وہ زینب لیکن اب جب کربلا میں شام غریبہ کے چراغ خاموش ہوتے ہیں خیمیں جلتے ہیں تو زینب ایک انقلاب کی بانی بن کے اٹھتی ہے ایک اتجاج کی آواز بن کے اٹھتی ہے ایک حق و صداقت کی پاسدار بن کے اٹھتی ہے اور ایک بلاغتوں کا پیکر بن کے اٹھتی ہے علی کی امامت کی محافظ بن کے اٹھتی ہے شریک مقصد حسینی بن کے اٹھتی ہے مبلغِ عذا بن کے اٹھتی ہے بانی عذا بن کے اٹھتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ محمد مصطفیٰ جیسا کردار نہ ہوتا تو دنیا میں توحید عام نہ ہوتی ہے توحید مکہ کے بتپرست معاشرے میں دم گھڑ گیا ہوتا توحید کا لیکن اگر علیہ مرتضیٰ نہ ہوتے تو محمد کی رسالت نہ بچتی پھر میں کہوں کہ اگر حسین شہید نہ ہوتے تو علیہ مرتضیٰ کی بھی امام دنیا میں نہ آتی اب مجھے کہنے دیجئے اگر زینب جیسی بہن نہ ہوتی تو حسین کی قربانی بھی ضائع چلی جاتی ہے حضور کیا اس سے ہم یہ مقصد دیں کہ آج جو دنیا بھر پوری کائنات میں جو عذا خانے ہیں یہ جناب زینب کا دین ہے صرف جناب زینب صرف جناب زینب کیا کہنے برنا آپ یہ دیکھیں آپ آپ کو تھوڑا سا اس پورے پس منظر پہ چلیں تاکہ آپ وہ جو کوفے اور شام تک ہونے چل رہے ہیں مثلا بنو میہ کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے مجھے اس وقت تو آپ نے ایسا گفتگو دے دیا کا موضوع دے دیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میری روح اندر سے سشاہ ہو رہی ہے اور دس دن جو ہم لوگوں نے عذاداری کی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر شہزادی سے سرخرو نہ ہوتے تو ہم اپنے آپ کو اس لائق نہ سمجھتے کہ ہماری عذاداری تو بول ہوں یہ تک کہ شہزادی کو ہم سلام نہ کرنے شہزادی کو خراج حقیقت نہ پیش کرنے اس کے اوپر ہم نے ٹی وی کا ہمارا ٹائم تھا وہ ایک گھنٹہ تھا اور اس کو خصوصی طور پر پانچ بے تک ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے تو اب یہ موضوع آپ کے حوالے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں نا بنو امیہ کی جو مزاجی کیفیت ہے وہ کیا ہے چونکہ پوری دنیا میں ایک قبیلہ ایسا ہے ہم عرب کے قبائل پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں عرب کی قبائلی سیاست عرب کا جو معاشرتی نظام ہے وہ سب اپنی جگہ لیکن عرب والوں میں ایک عجیب ڈیفرنٹ ٹائپ کا یہ قبیلہ ہے جس کو ہم بنو امیہ کہتے ہیں بنو امیہ کا مزاج یہ ہے کہ یہ میدان جنگ میں تلوار چلانا نہیں جانتے یہ دیوار کے پیچھے سے زہر دینا جانتے اور کھل کے یہ سامنے نہیں آتے یہ ہمیشہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو سلسلہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو جو سلو پوائزن دیا جیا رسول اللہ علیہ وسلم کی شہدت ہے اور کھل کے دشمن سامنے نہیں آتا پھر اس کے بعد مولا کائنات کو ایک خارجی کے ہاتھ میں تلوار دے دی جاتی ہے اور پھر ایک حسینہ کے حسن کا وعدہ کیا جاتا ہے اور عبد الرحمان ابن ملجم کو مسجد میں بیدا جاتا ہے کیوں کہ علی اور علی والوں کی بنیادی پہچان یہ ہے کہ یہ میدان جنگ میں نہیں مارے جا سکتے یہ جس وقت اپنے اللہ کی یاد میں گم ہو جائیں جس وقت سجدے میں سر رکھ دیں جس وقت عزا خانوں میں یا حسین کہہ رہے ہیں جس وقت یہ ابباس کہہ رہا ہوں اس وقت انہیں دنیا نہیں نظر آتی اور کب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ان کو لے جا کے مار دیا جائیں تو یہ خارجیوں کا جو ایک پرانا نظام ہے وہ جو نہروان سے نکلے ہوئے لوگ تھے تو یہ ان کا مزاج ہے کہ یہ کھل کے جنگ کرنے کے حصیت میں نہیں ہوتے پھر آپ اور آگے بڑھئے مولا کائنات کی شہدت ہوئی دشمن کا پتہ نہیں لگا حد یہ ہے کہ بنو میہ اپنی بھی نہیں ہوتی یعنی تیسری خلافت کا جو قتل کا پورا سلسلہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ قتل کرتے ہیں وہی اتجاج اور پھر آپ دیکھیں امام حسن امام حسن یہاں بھی جودہ بنت عاشس کے ذریعے سے زہر دے دیا جاتا ہے اور پھر جو اصل قاتل ہے وہ بے نقابی رہے اب پھر امام حسین کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین خانے کعبہ میں ہوں گے سب احرام میں ہوں گے اور اس میں قاتل کا پتہ نہیں لگا ہوگا اس میں خنجر چھپا گے لے جاؤ حسین کو قتل کر دو لیکن یہ تو امام حسین اور جناب زینب کے ایک متعام علی کہ ہم حج کومرے سے بدل دیں گے تاکہ دنیا یہ نہ کہہے کہ پتہ نہیں چلا تھا جس وقت پوری دنیا احرام میں ہے اس وقت جو ہے وہ کالے کرتوں میں حسین نکل رہے ہیں احرام میں نہیں نکل رہے ہیں وہی تو کہتا کہ یہ آپ کے باپ کا کعبہ ہے یہاں پر صرف نوازیں ہیں آپ علی کے فرزند ہیں علی مولود کعبہ آپ کہا جا رہے ہیں کسی نہیں روکا پھر امام حسین نے وہاں خطبہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا میں جو ہے وہ میری لاش کے ٹکلے ٹکلے ہو رہے ہیں پھر امام حسین جاتے ہیں اب اس کے بعد میں راستے میں روکا گیا جو ہرکہ لشکر آتا ہے اور دوسرے ساتھیوں کو بھیجا جا رہا ہے یزید اپنے سپائیوں کو بھیج رہا ہے اور پوری جو کیمپنگ کی گئی ہے وہاں پہ خیمے لگائے گئے ہیں کرفیو کی فضا ہے مارشاللہ کی فضا ہے حسین کا کوئی ساتھی در سے آنے نہ پائے پورے بنومیہ اسٹیبلش ہو رہا ہے وہاں پہ اب امام حسین کے ساتھ میں تیسرا کام یہ ہو رہا ہے کہ کربلا میں شبخون کی طور پر مار دیا جائے امام حسین کو اور یہ فضا بنا دی جائیں کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی حکومت کے خلاف ایک خارجی نے خروج کیا تھا کہ میں وقت کے خلاف اس کو مار دیا گیا ہے اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے لیکن ہمارا سلام ہو شہزادی زینب کبرا پہ جس نے امام حسین کی شہادت کے اس مقصد کو ختم نہیں ہونا دیا جو جو الزامات یزید لگا رہا تھا جناب زینب نے اپنے خطبے میں ان کا جواب دیا اور اب جو شام غریبہ کے اس جلے ہوئے خیموں کی خاکستر سے انقلاب کا ایک نیا تغذیہ لے کے جناب زینب جو بطول کی بیٹی بن کے خاک پہ اب اتراب کے لڑلی کی طرح بیٹھی ہے مگر بادے کربلا علی کے زلفقار اور عباس کی حیبت بن کے وہ پھر اٹھتی ہے اور ایسے میں شام غریبہ کے حدیرے میں جہاں ایک عورت کے حوصلے پسپا ہو جائیں جہاں ایک عورت پوری طریقے سے دم توڑ دے اس کے حوصلے ختم ہو جائیں وہاں سے جناب زینب شام غریبہ کا ایک نیا چراغ ہو لے کے شام غم جمیل مذری مجھے یاد آ رہا ہے شام غم شام علم شام غریبہ کے بعد کا سفر ہم ان مصروں سے شروع کرتے ہیں میں جمیل مذری کے مرسیوں کے مصروں کی انگلیاں تھام کے کوفہ اور شام کے بازاروں کی طرح بھلتا ہوں شام غم شام علم شام غریبہ ہے یہ شام خون سادات سے گلزار بدامہ ہے یہ شام مرسیہ خان شباب 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 گل ریہا ہے یہ شام چند خیمیں ابھی جلتے ہیں چراغا ہے یہ شام کون پہرے پہ ہو بنتے اسادے رب کے سوا کوئی بیدار نہیں ہے دلِ زینب کے سوا کوئی بیدار نہیں ہے دلِ زینب کے سوا بال چہرے پہ پریشاں ہیں مگر جمع حواس ہاتھ میں نیزے خطی لیے با حالتِ یاس کبھی اس لاش کے پاس کبھی اس لاش کے پاس کبھی سجاد کی بوسیدہ چھٹائی کے سوا کبھی عباس کے لاشے پہ ترائی کے خرید یہ جنابِ زینب کا جو ایک کردار ہے اب آپ دیکھیں کہ رشتوں کی ایک ایسی معنویت ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ سجاد کے پاس ٹھپی بن کے بلکہ امامت کی مشیر بن کے امامت کی محافظ بن کے جاتی ہیں کون سجاد جلتے ہوئے خیموں میں جنابِ زینب یہاں سے جنابِ زینب کا کردار شروع ہوتا ہے حسین کی کربلا کا ایک باب مکمل ہوتا ہے زینب کی کربلا کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے وہ جلتے ہوئے خیمیں کہ جہاں سارا آساسا لوٹ رہا ہے خیمہ میں لوٹ پڑی ہوئی ہے جتنا پوری دنیا نے مل کے کسی بھی رہنما کو اور کسی بھی ملک کو تنہ نہیں لوٹا ہوگا جتنا مسلمانوں نے رسول کی خاندان کو اور رسول کی اطرت کو لوٹا ہے اور جنابِ زینب خیموں میں جاتی ہیں اور آتی ہیں حمید کہتا ہے میں نے سوچا کہ شاید کوئی قیمتی احساسا رہ گیا ہو مگر تھوڑی دیر کے بعد امامت کو اپنے قادموں پر رکھا ہو ہمار کے شکل میں باہر نکلتی ہیں پھپی کی حیثیت سے بھتیجے کو بچانا بھائی کی حیثیت سے اب باز کے ٹوٹی ہوئی تلوار کو لے کے تلائیا پھر رہیا باز اب تک تم جو ہے وہ پہرہ دیتے تھے اور تلائے پہ رہتے تھے اب پاسبانِ حرم کی حیثیت سے زینب آگے بڑھتی ہیں اور پھر جنابِ زینب اب جو وہاں سے آگے بڑھتی ہیں تو مقتل میں اپنے بھائی کے پاس جاتی ہیں وہاں سے حوصلہ لاشِ حسین کے پاس جاتی ہیں اب وہ کہتی ہیں کہ بارے حساس سے فرائض سے دبی جاتی ہوں دو سہارہ مجھے بھائیہ کے تھکی جاتی ہے اور اس کے بعد میں وہ جنابِ زہرہ کا آنا مولاِ کائنات کا آنا جو ان کے ارواز سے گفتگو کرتی ہیں اور پھر اپنی بھاوجوں کو اور وہ جو رشتوں کی پوری ایک کائنات ان کو حوصلہ دینے کے لیے وہ جمیل مذری کے مرسیہ میں کیا کردار ابر کے آیا ہے چونکہ آپ جیسا مرسیہ گو شاعر ہیں اس لیے میں جملے عرض کرنا ہوں اور وہ کہتی ہیں بی بی فاطمہ کے روح سے گفتگو کرتی ہیں کہ اونچا حاشم کے گھرانے کا بڑا نام کیا اونچا حاشم کے گھرانے کا بڑا نام کیا آج تو آپ کی بہووں نے بہت کہا اور پھر وہ کہتی ہیں جنابِ سکینہ کے حوالے سے کتنے فرائض ہیں آپ یہ دیکھیں وہ کہتی ہیں کہ وہ جو سوئی ہے تو سوئے شہدہ آئی ہوں وہ جو سوئی ہے تو سوئے شہدہ آئی ہوں تھبکیاں دے کے سکینہ کو سلا آئی اب پھر وہ کہتی ہیں ان بچوں کو سبھالنا ہے اپنے کو سبھالنے یا ان بچوں کو سبھالنے ان یتیموں کو ان نصیروں کو تو وہ کہتی ہیں یہ تو یہ تو ممکن ہے میں لوڈی بنوں دایا بن جاؤں یہ تو ممکن ہے میں لوڈی بنوں دایا بن جاؤں کس طرح ان کے لئے باپ کا سایہ بن جاؤں تو اب آپ یہ سوچئے کہ ان بچوں کو بھی سمیٹ لیں زینب ان بچوں کو لے کے شامِ غریبہ کے بعد گیارہ محرم کی صبحوں کو کوفے کی طرف جاتی ہیں اور انقلاب کا ایک نیا سفر شروع اور اب وہ زینب جو کربلا سے چلی تھی وہ بارہ محرم تک فصیلِ کوفہ تک پہستی کون سا کوفہ جہاں علی نے حکومت کی تھی جہاں زینب شہزادی بن کے امیر زینبی بزار ہوئی تھی اور جہاں سورج نے کبھی زینب کا چہرہ نہیں دیکھا وہ زینب وہاں سے جاتی ہے مگر وہ جو آپ نے سوال کیا کیا سوال تھا آپ کا کہ اے اہلِ کوفہ اے اہلِ کوفہ تم پشتا ہوگے وہ کون سی بات ہے روتے رہو گے اور تمہارے اسی دن کے لیے خدا کی زبان خدا کا چہرہ خدا کا لہجہ خدا کا نفس علی مرتضی اسی مسجدِ کوفہ میں خطبہ دے رہا تھا خطبہ شخشقیہ اور پورے جلال میں میرا مولا اپنی قیفیت میں خطبہ دے رہا تھا اور تم نے میرے حق مجھ سے چھین لیا اور خلافت کی اونٹنی کو دو لیا اور اس کو زخمی کر دیا اور جب اس کی نکیل کو تم کھینچنا چاہتے ہو باگ تو وہ زخمی ہو جاتی ہے اور جب زخمی ہو جاتی ہے تو تم کو اگر بیلگان چھوڑ دیتا ہے تو لے جا کے جانم میں گرتی ہے اور تم کھینچتے ہو تو پھر وہ لہو لہان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں تم تو مجھے مبارک بات دینے کے لیے آئے تھے میرے پاس میرے حق دینے کے لیے آئے تھے اور آج تمہیں یہ کیا ہو گیا جب تم آئے تھے مبارک بات دینے کے لیے تو میرے گھٹنے اور میرے پاؤں زخمی ہوئے جا رہے تھے میرے حسن اور حسین میرے شانے چھلے جا رہے تھے اور تم اس وقت میرے پاس آئے تھے اور آج تم نے میری یہ خلافت کی قمیز زبردستی پہن لی حالانکہ یہ تمہیں نہیں آتی ہے اور اس کے بعد جب وہ پہنچے ہیں امامت تک پہنچے ہیں تو پھر کسی نے ایک سلپ اٹھا کر دے دی کہ علی اس سوال کا جواب دے دی ہے علی نے وہ خطبہوں ہی روپ دیا اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس ہاتھ ملتے رہے یا علی وہ خطبہ مکمل کر دیجئے لیکن علی نے اس خطبے کو وہیں روپ دیا وہ تو ایک کیسیت تھی کہ ختم ہو گئے اب سنیے علی کے ایک اتنا سے غلام اور اتنا سے خطیب کا عقیدہ جو علی کوئی چیز ادھوری چھوڑ دے وہ میرا امام نہیں ہے مولا ایک کائنات نے خطبہ شخشقیہ کو ادھورا نہیں چھوڑا بلکہ ورق کو نفس میں بدل دی اب علی کی ایک نحج البلاغہ زینب کے لہجے کے ورق میں چھوڑا اے میری بیٹی زینب تجھے میرا سلام علی کی روح کہہ رہی تھی اس وقت مجب سے بیٹی جہاں میں نے خطبہ شخشقیہ کوفہ میں روکا تھا وہی سے یہ خطبہ تو چرو کر اور اس کے بعد میں وہی علی کا تیور جس میں میرا مولا بولتا تھا تو مسجد کوفہ کی دیواروں پہ یہود و نصارہ عیسائی یہودی کرسچنز کافر مشرق عربی یمنی حجازی اور عراقی سب لوگ آکے جمع ہوکے ایک ٹک علی کی گفتگو کو سنتے تھے سبیت کو وہی کیفیت شہزادی زینب بے محمل ناقے کی ننگی پیٹ پہ جہاں حودج نہیں جہاں ماری نہیں شہزادی زینب نے وہاں سے کہنا شروع کیا یا علی کوفہ اس کو یا علی کوفہ اے کوفہ والو خاموش ہو جاؤ اور اس کے بعد اشارہ کیا کھوڑے کی ہنہنانے کی آوازیں خاموش ہو گئے اونٹ کی گردن کی گھنٹیاں خاموش ہو گئے پرندوں کے چچانے کی آوازیں خاموش ہو گئے اور پھر شہزادی زینب نے وہاں سے خطبہ دینے شروع کیا اور وہ خطبہ جو علی نے کوفہ میں چھوڑا تھا وہی سے وہ خطبہ دینے شروع کیا اب شہزادی کے خطبوں کے دو حصے ہیں ایک بازار کوفہ ہے اور ایک دربار ہے بازار کوفہ میں جس وقت بولنے لگے تو پھر سنت کے طور پہ اللہ بھی خالقِ آفاق و انفس ہے اللہ بھی خالقِ موت و حیات ہے لیکن اس کی مشیط میں زینب کی خطابت کو سنت دینے کے لیے رسول کی نواسی بول لہی ہے تو پھر رسول کے ایک صحابی کو بھی اللہ نے اتنی طویل عمر دیتی ہے کہا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر وہ رسول کا نابینہ صحابی عبداللہ بن عفیف وہ اٹھتا ہے کہ وہ 35 برس ہو گئے تھے رسالت کے لہجے سے امت پہ تور کر دیا گیا حدیث رسول امت تک نہ پہنچنے پائے اس لیے روم اور ایران اور مصر کی لڑائیوں کے نام پہ سرحدوں پہ نوجوانوں کو بھیج دیا گیا ایک جنریشن ختم ہو جائے کوئی رسول کا لہجہ نہ سنے کوئی رسول کی حدیث نہ سنے اور جن کو رسول کی حدیثیں یاد تھی ان کی زبانیں گدی سے کھینک دی گئی حضرت حضیفہ یمانی حضرت عبدالغفاری حضرت عمی سمیتہ مار حضرت عویسہ کرنی حضرت عماری یاسر جنادہ ابن جندہ ابن عبدالغفاری سب کے سب کو مار ڈالا گیا تھا تاکہ رسول کا صحیح پیغام آمنہ ہونے پائے اور اس کے بعد شام میں حدیثوں کی ایک نئی فیکٹری بنائی گئی اور وہ جو جالی حدیثیں تھی وہ سامنے پیشنی گئی مگر جس وقت جناب زینب نے خود بادے نہ شروع کیا تو پھر کوفے والوں نے دیکھا یہ تو رسول بول رہے ہیں یہ تو علی بول رہے ہیں اب اس کے بعد میں عبداللہ ابن عفیق آکے کوفے والوں سے کہتا یا علیہ کوفہ قیامت آگئی کیا میں تو مسارت سے مہروم ہوں میری آکھوں سے دیکھائی نہیں دیتا حشر کا باز آ رہا ہے اس نے کہا نہیں یہ تو رسول کی نواسی اور علی کی بیٹی زینب بول رہے ہیں قسم خدا کی یہ لہجہ سبحانہ نے بھی طالب کا ہے باپ کے لہجے میں زینب بول رہی ہیں اب اس کے بعد وہ جو خدبہ شخشقیہ جہاں سے شروع ہوا تھا کیا کہا تھا یزید نے کوئی خدا نہیں کوئی رسول نہیں کوئی قرآن نہیں کوئی کعبہ نہیں کوئی قبلہ نہیں بنوحاشم نے خدا نقل کفر کفر بنوحاشم نے کھیل رہا جا تھا حکومت حاصل کرنے کے لئے جناب زینب نے سب سے پہلے خدا کی حمد شروع کی ساری تعریفیں اس خدا کے لئے جو کائنات کا خالد ہے ساری تعریفیں اس رسول کے لئے جو ہمارا جد ہے سبحان اللہ اور پھر ساری درود اور سلام اس علی کے لئے جو خانے کعبہ میں پہلے یہ کہتے ہیں وہ خدبہ دے رہی ہیں حسین کے پیغام کو عام کر رہی ہیں اور پھر جب دربار میں جاتی ہے مر جانا کا بیٹا وعداللہ ابن زیاد عابد بیمار کو دیکھ کے خدا لعنت کرے شمرز جوشن کی طرف اشارہ کر کے جس کے ہاتھ میں رسی کا وہ سیرہ ہے جس میں بنوحاشم گرفتہ آ رہا ہے بارہ گلے ہیں وہ ان سے دیکھ کے پوچھتا ہے کہ تو نے تو کہا تھا کہ حسین کے سارے علی مارے گئے یہ کون ہے کہ یہ علی ابن الحسین ہے کہ یہ اب تک زندہ کیوں ہے جلاد علی ابن الحسین کا گلہ کاٹ دے اب سوچیں سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ یہ کون ہے علی ابن الحسین پھر پوچھا یہ کون ہے کہ زینب بنت علی یہ کون ہے امہ کلسوم بنت علی یہ جملے نہیں تھے نفسیاتی حملے تھے حملے تھے کہ جس کوفے میں شہزادی زینب جو ہیں وہ حاکم کے حسین حکمت کیو وہاں پہ ایسا نفسیاتی حملہ کر دو کہ پھر زینب کوئی جواب نہ دے سکتا لیکن جب امتحانے لہو قلم یاد آئے گا جب امتحانے لہو قلم یاد آئے گا بنت بطول تیرا ہی دھم یاد آئے گا لہجہ نہ لڑکھڑائے گا دربارے ہام میں زینب کو آج بھائی بھی کم یاد آئے گا اس لیے کہ بھائی کے پیغام کو بچانا تھا تو اب اس وقت وہ ابن مرجانہ کہتا ہے خدوہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ابن مرجانہ کہتا ہے کہ یہ علی بن حسین نے اس کا گلہ کار دے جناب الزینب جو خاک پہ بیٹھی تھی امیر المومنین کی طرح بیٹھی تھی بوت و راب کی بیٹھی تھی تو راب پہ بیٹھی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن جب عقیدہ پہ حملہ ہوا تو فاتح خیبر بن کے اٹھ کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ دو خدم آگے بڑھ کے عقیدہ بیمار کو اپنے حسار میں لیا اور اس کے بعد میں کہا اے امیر جانہ کے بیٹے اگر تلوار چلانی ہے تو سب سے پہلے زینب کے گلے پہ تلوار چلا اور اگر تیری شریعت میں عورت کی اوپر بھرے دربار میں تلوار چلانا جائز ہے تو تو اپنی شریعت بتا اور اس کے بعد میرے گردن پہ تلوار رکھ اور اس کے بعد میں ایک بار مدینہ کی طرف مو پھیر کے کہتے ہیں مو رخ کر کے کہتے ہیں قسم خدا کی اب دیکھئے باپ کا بھی خدبہ بچانا ہے نانا کی رسالت کا بھی بچانا ہے اس لیے شہزادی نے اپنے اس خدبے میں ایک جملہ کیا خسرہ سرکھا اے جد اے میرے جد اے محمد مصطفیٰ میں جب مدینہ سے چلی تھی تو آپ کے لہت پہ میں نے ہاتھ رکھ کے قسم کھایا تھا کہ جب تک میں زندہ رہوں گی نسل امامت کو نہیں مرنے دوں سبحان اللہ اس لیے میرا حدہ ہے میں اس عابد بیمار کو بچا کے دم لوں گی اب اس کے بعد میں کہتے ہیں یا لکوفہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ذرا سی دیر نہیں گزرے تھی کہ کوفے میں تلواریں بیچائنی اب یہ ہوا کہ جلدی سے اس قافلے کو آگے بڑھایا تھا تو اس کا مطلب شہزادی زینب نے بادر قربلا جو انقلاب کا تغذیہ دیا ہے اس میں پوری دنیا میں جو انقلاب آیا ہے وہ پہلا انقلاب وہیں سے شروع ہوا سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اتنی خوبصوت گفتگو چل رہی ہے اور شام غریبہ کے بعد جو پوری دنیا میں پیش کر جا رہا ہے جس میں شہر علیویت قطیب علیویت جناب قبلہ نیر ابباس جلال پری صاحب اس پوری دنیا میں خصوص سے شکل فرمارے ہیں اور یہ جو ہے شام غریبہ کے بعد کا پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے اور میں اس پوری دنیا میں جناب قبلہ ایک بار حضرت بھائی آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس میں کچھ پیش کیجئے محمد وآل محمد سلام آپ اللہ علیہ وآل محمد اور پھر آپ جو موضوع اس سے چلیں گے سلام کی یہ شادی علیہ جہاں شہ کی ازاداری نہیں ہے جہاں شہ کی ازاداری نہیں ہے جہاں شہ کی ازاداری نہیں ہے جہاں شہ کی ہمارے موضوع سے کیا مرد سلام انتخب کیا آپ نے بھائی شام غریبہ کے بعد ازاداری ہی تو جناب زینب کا اصل مقصد تھا وہی مشانتہ ہے آپ کے انتخاب کا جواب جہاں شہ کی ازاداری نہیں ہے جہاں شہ کی ازاداری نہیں ہے وہاں جنت کی تیاری نہیں ہے کیا کہنے سبحان اللہ جہاں شہ کی جہاں شہ کی ازاداری نہیں ہے جہاں شہ کی ازاداری نہیں ہے وہاں جنت کی تیاری نہیں ہے اور ہمارے پاس تو خاک شفا ہے ہمارے پاس تو خاک شفا ہے ہمیں کچھ خوف بیماری نہیں ہے ہمارے پاس تو خاک شفا ہے ہمیں کچھ خوف بیماری نہیں ہے ملے حر جری سے دور جو بھی وہاں قسمت کی بیداری نہیں ہے کیا کہنے حر جری اور قسمت کی بیداری ملے حر جری سے دور جو بھی ملے حر جری سے دور جو بھی وہاں قسمت کی بیداری نہیں ہے نہیں ہو سکتا ہے ہر ایک عباس ہر ایک کا حق علمداری نہیں ہے نہیں ہو سکتا ہے ہر ایک عباس ہر ایک کا حق علمداری نہیں ہے اور حدود یہ شرد دیکھے گا شرد کسی قابل ہوگی ان آنکھوں کا بھلا ہے فائدہ کیا ان آنکھوں کا بھلا ہے فائدہ کیا اگر عشقِ عزا جاری نہیں ہے ان آنکھوں کا بھلا ہے فائدہ کیا اگر عشقِ عزا جاری نہیں ہے اور اسی کے دل میں ہوگی حب حیدر اسی کے دل میں ہوگی حب حیدر جہاں نسلی خطاکاری نہیں ہے اسی کے دل میں ہوگی حب حیدر جہاں نسلی خطاکاری نہیں ہے یہ آنسو ہیں غم سبت نبی کے یہ آنسو ہیں غم سبت نبی کے آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں یہ آنسو ہیں غم سبت نبی کے یہاں دخل ریاق کاری نہیں ہے یہ آنسو ہیں غم سپتے نبی کے یہاں دخل ریاق کاری نہیں ہے غدیر خم کے منکر یہ بتائیں نبی سے کیا یہ غداری نہیں ہے غدیر خم کے منکر یہ بتائیں نبی سے کیا یہ غداری نہیں ہے اور جہاں پر دوریاں عباس سے ہیں جہاں پر دوریاں عباس سے ہیں وہاں رسم وفاداری نہیں ہے جہاں پر دوریاں عباس سے ہیں جہاں پر دوریاں ابباس سے ہیں وہاں رسم وفاد داری نہیں ہے اور جو تمام مومنین کی آنکھوں سے عشق بہتے آنسو بہتے ہیں ان کے لئے ایک شعر ہے اکیلی ہے سپاہِ عشقِ ماتم اکیلی ہے سپاہِ عشقِ ماتم اکیلی ہے سپاہِ عشقِ ماتم جو ظالم سے کبھی ہاری نہیں ہے اکیلی ہے سپاہِ عشقِ ماتم جو ظالم سے کبھی ہاری نہیں ہے مقابل سجدہِ سپتے نبی کے مقابل سجدہِ سپتے نبی کے کسی کا سجدہ ہو ہاری نہیں ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے مقابل سجدہِ سپتے نبی کے مقابل سجدہِ سپتے نبی کے کسی کا سجدہ ہو بھاری نہیں ہے اور عدوِ شاہدی سے دل میں نفرت عدوِ شاہدی سے دل میں نفرت عدوِ شاہدی سے دل میں نفرت جب اجائے وہ چنگاری نہیں ہے عدوِ شاہدی سے دل میں نفرت جب اجائے وہ چنگاری نہیں ہے اور مقتد دیکھے عدوِ کہ سلام اقبال نے دل سے کہا ہے کہے کیا کوئی میاری نہیں ہے آپ نے دیکھا عمران بھائی کتنا میاری کلام ہے اور کیا کسرِ نفسی ہے اور کیا سادگی ہے آپ نے جہاں شہ کی عداداری نہیں ہے وہاں جنت کی تیاری نہیں ہے بڑی اثری امانویت کے ساتھ آپ کا کلام اور ایک بات آپ کا سوال میں استقبال کرتا ہوں مگر عمران صاحب کی خود بھی اللہ نے بہت اچھی آواز بہت ان سے بھی ہم لوگ فیضیاب ہوگے مگر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتے ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال اچھنا چاہ رہا تھا کہ کربالہ میں جو جو موضوع ہے ہمارا کہ شامِ غریبہ کے بعد جنابِ زینب تو ختمی مطبط کی نواسی نواسی حضرت علی جنابِ سیدہ کی نورِ نظر تھی ان کے علاوہ جو بیبیاں جو خاندانِ رسالت سے نہیں تھی جو معصومین سے جن کا ان کا احسار بتائی ہوگی انہوں نے بھی تو قربانی بے شک بہت اچھا بچے بھی تو سوالیوں سے گئے اب یہ سوال بھی تو اہم ہو گئی اب یہاں پہ شہزادی زینب جو ہیں وہ شریک مقصدِ حسین جو کردار حسین کا مردوں میں ہے وہی کردار جنابِ زینب کا اور تو اور ہیں اب جنابِ امامِ حسین کا کردار اگر وہ صرف اکیلے حسین ہیں اور باقی ایک ہتر جو ہیں وہ ان کو اپنے اس کردار میں ڈھال نہیں سکے تو حسین ہی کیا حسین کا کمال یہ ہے کہ یہ چراغِ خیمِ نسرت کو خاموش کرنے کے بعد اس اندھیرے میں باقی ایک ہتر کو حسین بنا دیتے ہیں اب وہ کوئی بھی ذرہ برابر حسین کے اس نظریے سے اور حسین کے ان جملوں سے اور حسین کے گفتگو سے الگ نہیں نظر آتا جو حسین کی آواز وہی سب کی آواز ہے اور جب وہ اس یقین کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تب مدینہ کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں پالنے والے گوار ہے نا جیسے انصار مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے نہ تو جس طریقے سے حسین نے اپنے تمام انصار کو حسین بنا دیا ایسے ہی جناب زینب نے کربلا کی تمام خواتین کو زینب بنا دیا اور آپ دیکھئے ہاؤصلوں میں جس طریقے سے انہوں محمد آپ مجھے بتائیں جناب زینب پوری کربلا میں جو شہادتیں بھی ہوئی ہیں وہ سب زینب کی تو پالی ہوئی ہیں بے شک حضرت عباس بھائی ہے مگر زینب کی آغوش کا پالی علی اکبر بھتیجہ ہے مگر زینب کی آغوش کا پالا ہوا قاسم بھتیجہ ہے مگر زینب کی آغوش کا پالا ہوا اور انہوں محمد اپنے بیٹے ہیں زینب کی آغوش کے پالے ہیں تو سب کی ماں کے آپ یہ دیکھیں جناب زینب کا کردار مگر اس کے علاوہ جتنی خواتین ہیں کسی کے پائے استخلال میں کوئی لفظش نہیں ہے آپ یہ دیکھیں بنو حاشم کی بیٹیاں تو بیٹیاں بہویں بھی اسی کردار کا مظاہرہ کرتی ہیں اور حد یہ ہے کہ چلیے ہم بہووں کی بات تو چھوڑیں بہویں تو چلو آپ کے ساتھ وہاں پہ اتنی زندگی اس تربیت میں رہیں کہ اس میں ڈھل گئیں ان کے مزاج میں اور ان کی سیرت میں لیکن ابھی وہ عورتیں جو جیسے وحوے قلبی کی عورت ابھی تازہ تازہ شادی ہو کے آئی ہے اور پورا وہ جو کرسچینٹی کی پوری لائف ہو جی کے آئی ہے مگر امام حسین کے کردار سے جناب زینب کے کردار سے وحوے قلبی کی ماں وحوے قلبی کی زوجہ وہی کردار پیش کر رہی ہیں کہ ہم راہِ خدا میں جو قربان کر دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں جون کے سر کو وہ وحوے قلبی کے سر کو اچھال کے وہیں واپس پھیک دیتے ہیں کہ ہم نے راہِ خدا میں قربان کر رہی ہیں آپ یہ دیکھئے یہ جو کرولہ کی خواتین ہیں تو یہ جو درزگاہ مجھے لگ رہا ہے کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرولہ نہیں ہے بلکہ جناب زینب کی یونیورسٹی ہے جناب زینب کی درزگاہ تو اب یہ جناب زینب کی جو درزگاہ سے اب وہ زینب ہی کا کام ہے کہ ہم کو قرآن پڑھا رہی ہیں تو جیسے جناب فاطمہ نے فضہ کو قرآن بولنا سکھایا تھا ایسے جناب زینب نے ہواتین کرولہ کو وہی لبولہ جا دیا تھا یہ جناب زینب کا بڑا کردار سبحان اللہ سبحان اللہ جناب مسلم کی بچی کی جوایتوں میں ملتا ہے کہ انہیں بھی جناب زینب ڈھونڈتی پھر ہی شاہ میں غریبہ ہاں آباد دیکھیں نا اور یہی نہیں کہ جناب مسلم کی ایک بہن اس گھر آنے میں بھی آئی ہے حضرت عباس دونوں مامو بھانجے ہوتے ہیں تو ان کے دو بیٹے وہاں ہیں دو بیٹے یہاں آپ یہ دیکھیں حضرت مسلم کا بھی یہ اعتماد اور اس کے بعد میں مسلم کی وہ بیٹی آتے کا کہ جو کربلا میں آئی تھی جناب زینب آپ دیکھیں حضرت رقیہ اس طریقے سے پریشان نہیں ہے مسلم کی بیٹی کے لئے لیکن جناب زینب شام غریبہ کے سناٹے میں رقیہ آتکہ کو ڈھونڈنے کے لئے آتکہ بنت مسلم کو ڈھونڈنے کے لئے نکلتی ہیں اور خیموں کی خاک اس طرقے اس پار نشیم میں جاتی ہیں اللہ حضرت قلصوم سے کہتی ہیں کہ چاند کی چاندی میں یہ سفید کرتا نظر آنا ہے یہ مسلم کی بیٹی ہوگی حد دیدب سے جناب امہ کلصوم میں قدم پیچھے اور جناب زینب آگے بڑھتی ہیں آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اور مسلم کی بیٹی کے گردن میں ہاتھ ڈالتی ہیں اور آہستہ سے اٹھاتی ہیں تو دیکھیں لاشا ٹھنڈا ہو چکا ہے اب جو سبب ڈھونڈتی ہیں تو گھوڑے کی ٹاپ زلطے مسلم کی بیٹی کے سینے پر اس کے بعد آپ جناب زینب کا یہ کردار دیکھئے بھائی کی لاش کے ٹکڑوں کو چننا شام غریبان کے سنناٹے میں اور وہ امام حسین جو ہر شہید کے لاشے کو اٹھا کے قائدہ تھے پالنے والے یفیدیہ پبول کر لے حسین کے طرف سے اب کون ہے جو حسین کے لاشے کو اٹھا گئے اگر سارے لاشے تو حسین نے اٹھائے وہ لاشے تھے اب تو لاشہ پامال ہو چکا ہے ایسے میں ام کلسوم کو لے کے اس نشیم میں جا کے حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھانا اور اب تو خیمے بھی نہیں اب تو چادر بھی نہیں اور ان لاش کے ٹکڑوں کو سجانا اور اس کے بعد میں کہنا پالنے والے میرے بھائی نے ہر شہید کے لاش پر کہا یہ فیدیہ قبول کر لے اور میں اپنے بھائی کی نمائندگی میں تجھ سے کہتی ہوں پالنے والے یہ فیدیہ قبول کر لے یہ جناب زینب کا کردار ہوں اور پھر اب یہ جناب زینب کا کردار آگے بڑھتا ہے کوفے سے آگے بڑھ رہی ہے اور اسے لٹے ہوئے قافلے کو لے کے تو اب کوفے کے بعد تو ایک بڑا محلہ آئے آپ کی سوالے سے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ دربائے شام میں جو شہزادی نے جو تاریخ کے کون سے کون سے حقائق سے پردہ اٹھایا یہ میں جاننا چاہتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ آپ کی ذہانت ہے تہوں میں چھپے ہوئے سوال کو نکال دیا اس لیے کہ جو صرف اور صرف بازار شام ہے اس کا اگر ہم خارجی منظر نامہ دیکھتے ہیں تو وہ ساڑھے چار ہزار سال پرانا چرچ تھا جس کو آج مسجد اومہ بھی کہا جاتا ہے اور وہ جو سوق حمیدیہ ہے جو بازار شام تھا اس سے ہوتے ہوئے بہتر گھنٹہ دروازے کے باہر اور اس درواز کو آپ دیکھ لیے سات سو کرسی نشین جو اپنے اپنے ملکوں کے ڈیلیگیشن کے طور پر مندوبین کے طور پر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام کا مزاق اڑایا جا رہا ہے شراب آم ہے کباب آم ہے یہ تو اس کا ظاہری منظر نامہ اس کے طرح صفے بنی ہوئی ہیں جناب زینب گزاری جاتی ہیں اور دف بجانے والی عورتیں اندر اور باہر جاتی ہیں ایسے میں شرابی کے دربار میں جناب زینب کا جانا لیکن لیکن جیسے میں نے کوفے کے حوالے سے گفتگو کی کہ خطبہ شخشقیہ کی تکمیل خطبہ کوفہ ہے جناب زینب کا ایسا ہی ایک اور خطبہ ہے جو کسی دربار میں تشنہ رہ گیا تھا یاد آیا ہوگا آپ کو مدینہ کا دربار جناب سیدہ جناب سیدہ اور وہ کتنی مظلومی اور میں کہتا ہوں کہ جناب سیدہ کا کردار بھی دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے کا مرحلہ سبحان اللہ اس لیے بے شک کہ آس ابن وائل خدا لانت کرے اس پہ وہ رسول اسلام کو دیکھ کے تنس کرتا ہے کہ یہ صاحب اولاد نہیں ہیں اور ہم تو صاحب اولاد ہیں ہے نا اگر یہ مجھے بتائیے کہ تاریخ میں بطول کے علاوہ زینب کبرہ کی مادر گرامی کے علاوہ کوئی اور رسول کی بیٹی ہوتی تو آس ابن وائل نے آخر تنس کیوں کیا بے شک اور شہزادی کی ولادت کے بعد میں اب کوئی تنس نہیں ہو رہا کوئی بیٹی نہیں اچھا اگر شہزادی کی ولادت کے بعد رسول کی کوئی بیٹی ہے تو آخر وہ مباہلے میں کیوں نہیں جاتی کیا کہنے سبحان اللہ اچھا ان کے ساتھ کی اگر کوئی بیٹی ہے تو آخر وہ فدق کا مطالبہ کرنے کیوں نہیں ہو کیا کہنے سبحان اللہ اب جناب زہنب وہاں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کی سب آتی ہیں اور پھرے دروار میں جناب زہرہ خطبہ دیتی ہیں اور طویل ترین خطبہ ہے ان کا جس میں توحید ہے رسالت ہے امامت ہے اور امامت کا حق ہے مگر جب وہ ظالم جو ہے وہاں پہ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ پھر وہی قرآن کی آیتوں کا سارہ لیتے ہیں اور وہ قرآن کی آیتوں کو اس طریقے سے مسپلیس کرتے ہیں اور وہ جھوٹی روایتیں لے کے آتے ہیں آیت کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں پھر اس کے بعد جناب زہرہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب رسول نوارس ہوتا ہے نوارس بناتا ہے نوارس چھوڑتا ہے اور سلیمان کو وارث بنایا ام نے دعوت کو وارث بنایا تو پھر یہ جھلا کے تحریر رسالت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں شہزادی زہرہ اس وقت کیا کلیجے پہ گزری ہوگی لیکن اس کے بعد جب حق کی محرومی کے بعد یہ اتنے بڑے ظلم کے بعد اپنے بابا کی مسجد میں اور دروار خلافہ سے اپنے حق کی محرومی کے بعد واپس آتی ہیں اب جناب زینب کے کردار آپ دیکھیں گے آپ نے شامِ غریبہ کے بعد جناب زینب کے کردار کو اٹھایا زینب کے کردار کو بچپن سے انسان دیکھیں وہ چھوٹی سی عمر ہے مگر اس وقت جناب زینب کو دیکھی آپ وہ جو چھوٹی سی عمر ہے مگر اس وقت جیسے ہی سلمان فارسی آتے ہیں کہتے ہیں چچا سلمان ذرا ایک بار امہ کا خدبہ سنا دیگی کہا کیوں کہا اس لئے کہ میں یہ خدبہ لفظ بلفظ اپنے کلیجے میں محفوظ کرلوں گی اور میں اس خدبے کو مرنے نہیں دوں گی سلام ہو شہزادی زینب آپ کے جسے ہیں آپ نے اپنے ماں کے خدبے کو بھی زندہ رکھا اپنے بابا کی حدیر کو بھی زندہ رکھا اور بابا کے خدبے کو بھی خدبہ شخشقیہ کو زندہ رکھا اور حسین کے مقصد کو حسین کے خدبوں کو بھی زندگی بے شک اب آپ دیکھئے جہاں جناب زہرہ نے خدبہ چھوڑا تھا شام والا خدبہ اب آپ دربار انس کی نویت میں لیجئے وہاں جناب زہرہ کا دربار میں جانا یہاں جناب زہرہ کا دربار میں جانا وہاں نامہرموں کا موجود ہونا یہاں ساس و کرسی نشیموں کا موجود ہونا ہے نا تو اب یہاں جناب زہرہ خدبہ وہاں سے شروع کرتی ہے جہاں ان کی ماں نے روکا جوشو والا خدبہ زہرہ نے وہاں سے شروع کیا جہاں باپ نے روکا تھا اور یہ شام والا خدبہ وہاں سے شروع کیا جہاں شہزادی کی ماں حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ اللہ نے روکا تھا اب وہ جا کے کیا منظر ہے سنیہ جب گئی ہیں تو پہلے یزید قرآن کی آیت کا سہرہ لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب وہ تو عز و منتشاہ وہ تو ظل و منتشاہ ہو اللہ جسے چاہیزد دے جسے چاہیزد دے دیکھ میں جو ہوں وہ حاکیم شام بنا ہوئے بیٹھا ہوں اور تیرے بھائیوں کے تخت پر بیٹھا ہوں بلندی پر بیٹھا ہوں یہ سارے میرے حوالی موالیہ میں ہاملانے والے بیٹھا ہوئے ہیں اور تیرے بھائی کا سر یہ انہوں کے نیزہ پہ آ رہا ہے اور یہ میرے سامنے تشت پہ رکھا ہوا اللہ نے مجھے عزت دی اب جو شہزادی نے وہاں پہ آیتیں پڑھنا شروع کی اور خطبہ دینا شروع کی ساری تعریف ہیں اس اللہ کے لیے جس نے جو آفاق و نفس کا پروردگار ہے اور اس کے بعد میں سارے درود اس محمد کے لیے جس کے صدقے میں جس کے صدقے میں کائنات بنی اور ہم جس کے وارث ہیں اور جو ہمارا جد ہے اور اس کے بعد سارے درود اس علی کے لیے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اب صاحب جیسے ہی یہ کہا اب وہی یزید خسیدہ کہنے لگا کہ صاحب نہ کوئی قرآن آیا آپ دیکھئے اسی سے اس کا جواب دلایا جو یزید قرآن کی آیت پڑھا رہا تھا وہ کہہ رہا ہے نہ کوئی قرآن آیا نہ کوئی کتاب آئی نہ کوئی رسالت آئی پہلے اسی کا سارہ لے رہا تھا تو شہدادی نے اس موڑ پل آ کے پڑھا دیا کہ وہ اپنا جھوٹ خود ہی وہ اپنے مو سے نکل دے اب اس کے بعد شہدادی شروع کرتی ہیں خود واقع سم خدا کی شہدادی یہاں سے خود بد دینے شروع کرتی ہیں یزید میری نظر میں تیری اوقات گھورے پہ اگی ہوئی گھاس سے زیادہ کیا کہنے سبحان اللہ میں رسول کی بیٹی ہوں اپنا شہرہ بیان کرتی ہوں میں بیتول کی بیٹی ہوں اور اب اس کا مطلب گھورے پہ اگی ہوئی گھاس کا مطلب اس کا پورا حسب نصب بیان کر دیا گھورے پہ اگی ہوئی گھاس کا مطلب جس کا کوئی سلسلہ ہی نہیں جس کا کوئی شجرہ ہی نہیں خمیر کہاں سے گھورے پہ اگی ہوئی گھاس کا مطلب آپ سمجھے کیا کہنے آزادی نے اس طریقے سے اور اس کے بعد پھر اگلہ جملہ کہتی ہیں یبنا طلقہ یہ ہمارے آزاد کیا ہوئے غلاموں کی اولاد آپ بتائیے آج کا ہسٹورین جھوٹا تاریخ لکھ کے تو مورخ کامیاب ہو سکتا ہے تاریخ گھڑ کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے کیا کہنے کیا کہنے وہ جملہ کیا کہتا ہے کہ صاحب گربلا دو شہزادوں کی جنت تھی اور آپ اس میں کیوں بولتے ہیں اگر اللہ معاف کر دے شہزادی زینب مجھے بتائیے علی کی تلوار سبحان اللہ ساتھ پشتیں آگے کا فیوچر کا دیکھ کے چلتی تھی نا ساتھویں پشت میں مومن آئے گا منافق آئے گا علی کی بیٹی ساتھ پشت پیچھے کا نہیں جانے گی سبحان اللہ سبان اللہ سالوار ساتھ پشت آگے کا جانے گی اور بیٹی ساتھ پشت پیچھے کا نہیں جانے گی سبحان اللہ وہ اس کو یاد دلا کے کہتی ہے اے ہمارے آزاد کی خلاموں کی اولاد اس کا مطلب شہزاد زینب کے خطمے نے ثابت کر دیا کہ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے آقا زادوں اور غلام زادوں کی جنگ ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہی نہیں سہزادی نے لفظوں کے بھی شجر بیان کی ہے بے شک یبنت طلقہ کے الفاظ تاریخ میں کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں میں آپ کو تین منظر نامہ پیش کرتا ہوں فتح مکہ کے وقت جس وقت رسول اللہ علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے ہیں اور اس وقت میں کہا ہے کہ جو میرے پرچم کے نیچے آ گیا اسے بھی امان جو امہانی کے گھر میں آ گیا اسے بھی امان جو خدا کے گھر میں آ گیا اسے بھی امان اور اس کے بعد میں کہا یبنت طلقہ جاؤ تم غلام زادے تھے مگر ہم نے تمہیں آزاد کیا یہ مطلقہ کی معنی بدل کی شہزادی زینب نے نانا کی بھی وراثت لیا اور بابا کی بھی وراثت لیا یہ زبان رسالت کے جملے ہیں جو مکہ میں ادا ہوئے تھے اور بسرا جاتے وقت جنگ جمل سے پہلے نہروان اور بسرا کے بیچ میں ایک جگہ ایک موٹنی ٹھائری تھی کیا کہنے کیا کہنے وہ جو موٹنی بیٹھی ہے تو اس کو دیکھ کے مولا کائنات میں کہا تھا کہ بس باز آ جاؤ ورنہ یہ جو طلقہ کا حق مجھے دیا ہے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس کے بعد میں کہہ رہی ہیں یبنت طلقہ آپ سلسلے کی کڑھیں آپ ملاتے چلے سبحان اللہ سبحان اللہ شہزادی وہ علی کی ایسی خالق ہے نجب لاغا کی بیٹی ہے ایک ایک لفظ میں مانویت سمائی ہوئی ہے سبحان اللہ اور پھر جب یہ سب شجرے وجرے ہو گئے تو اب وہاں سے شروع کرتی ہیں تجھے اپنے آباؤ اجداد پر بہت ناز ہیں یزید نے دو شیئر وہاں پڑھے تھے پہلے شیئر میں تو کیا دیکھیں اس سے یزید کا انٹینشن بھی ثابت ہوتا ہے اور فیوچر بھی اس کا فیوچرائیزیشن اس کا جو کیا ہے منصوبہ انٹینشن تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ڈسمس کر دوں رسالت کو توحید کو قرآن کو کعبے کو سب ختم کر دوں اور اس کے بعد میں نئی حکومت اسٹیبلش کروں تو اب وہ کیا کہتا ہے کہاں ہیں میرے بدل والے کہاں ہیں میرے احد والے کہاں میرے بدل احد والے وہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اپنے آباؤ اجداد کا کیا ہو انتخام لے لیے ہے نا بے شک اس کا مطلب یہ کہ بدروہت کا بدلہ بھی لینا ہے اور امیر المومنین بن کے خود اس کو سامنے آنا بھی ہے اب جیسے ہی وہ یہ شیر پڑھا رہا تھا شہزادی نے خطبہ وہاں سے پھر شروع اور آپ دیکھیں جناب زینب کا جو خطبے کا ایک انداز بھی ہے وہاں دیکھیں یہ جو جناب زینب کا خطبہ شروع ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ممبر یوں رکھا ہوا ہے آپ اگر دربارہ یزید میں گئے ہوں گے جو آج بھی وہ امارت ہے تو ایک تو یزید ایک مچان پہ بہت اونچائی پہ جو زمین سے کم سے کم نہیں تو پندرہ فٹ یا بیس فٹ اونچا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد کم سے کم نہیں تو ایک تیس فٹ کے بعد میں ایک در آتا ہے اور اس در کے بعد میں لگا ہوا ہے وہاں پہ سیدانیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس جگہ پہ اور اس جگہ کے بھی کم سے کم تیس پہتیس فٹ کے بعد میں محراب ہے اس محراب کے بعد ایک ممبر رکھا ہوا ہے اب یہ کم سے کم نہیں تو ایک اسی نوے فٹ کا فاصلہ ہے اور وہ اونچائی پہ بیٹھا ہے آپ یہ دیکھیں مگر جیسے ہی عقیدت کی بات آتی ہے جیسے ہی عقیدے پہ حملہ ہوتا ہے رسالت پہ حملہ ہوتا ہے جیسے ہی توحید پہ حملہ ہوتا ہے وہ زہنب جو رسیوں میں جھکڑی ہوئی ہے جو بطول کی بیٹی ہے وہ بطول جیسی سانیہ زہرہ کی سانیہ زہرہ بیٹی جو خاک پہ بیٹھی ہے جب عقید پہ حملہ ہوتا ہے تو صاحبِ میراج کی طرح سممبر کے پاس اور جب عابد بیمار پہ سوالات کو ہوتا ہے تو عابد بیمار کو یوں اپنے حصار میں لے کہ پھر وہاں سے خطبہ دینے عابد بیمار کا بھی خطبہ وہاں اور جناب زینب کا بھی خطبہ سب تاریخ ہی ہیں اب شہداد زینب کہتی ہیں کہ اے میرے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد تجھے اپنے سگوں پہ بہت ناز ہے کیا کہنے یہ میں نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے اب اگر اس سگ کی محنویت میرے ناظرین سمجھ لیں تجھے اپنے سگوں پہ بہت ناز ہے تو بھی انقریب وہیں پہنچنے والا آہا کیا کہنے اب اس کے بعد جو وہ گھبرا کے اپنی باتوں کو بدلتا ہے تو شہدادی کہتی ہیں تو اس پگلی عورت کی طرح سے کیوں ہو گیا ہے آہا کیا کہنے جو اپنے اون کے گولے کو کبھی مجھاتی ہے کبھی سو جاتی ہے کیا کہنے کیا کہنے تو تو آخر مجھ سے اپنی بات صحیح سے کیوں نہیں کہہ پا رہا تو اب شہدادی وہاں پہ پھر وہ پوری کربل آ کے آ سلسفہ کیا ہے اور وہ پورا جو مقصد ہے وہ سب جناب زینب بیان کرتی ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جناب زینب کا یہ جو شام والا خطبہ ایک حد فاصل کھائیں دیتا ہے ایک لکیر کھائیں دیتا ہے کہ اب وہ دنیا میں میں آج بھی کہہ رہا ہوں میں کہ مذہبوں کا ایک جنگل ہے یہ کائنات کیا کہنے زبانوں کا ایک سہرہ ہے ہر آدمی ایک نئی زبان اور ایک نیا مذہب ایک نیا فرقہ تو کتنا مشکل ہے زمانہ لیکن اتنے کے بعد بھی دنیا میں مذہب صرف دو ہیں کیا کہنے یا عشق علی یا بغز علی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بے شک ایسے ہی پوری دنیا میں مذہب صرف دو ہیں دو ہیں یا توحید پرست یا بت پرست سبحان اللہ آپ مجھے بتائیے وہ جو ساس و ڈیلیگیشن تھے الگ الگ مذہب کے تھے الگ الگ ملک تھے الگ الگ زبان کے تھے لیکن اس وقت دو ہی باتیں تھیں یزید کہہ رہا تھا کوئی خدا نہیں شہزادی زینب کہہ رہی تھی تمام تعریفیں اس خدا کے لئے جس نے کائنات کو پائدہ کیا اب جو باقی یزید کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے تو وہ بت پرست ہوئے نا تعوید کے منکر ہوئے تو وہ سات سو مذہب والے ایک یزید کے مذہب میں تھے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جناب زینب نے وہاں شام کے دربار میں خدبہ دے کے بتا دیا کہ مذہب صرف دو ہیں یا عشق حسین یا بغض حسین سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ یہ جو ایک تاریخ کا مس انٹرپٹیشن ہے کہ ظالم بھی تھک گئی طبیعت ظالم بھی رضی اللہ اور مظلوم بھی رضی اللہ اور قاتل بھی رضی اللہ اور ان کا بھی دامن تھامے رہو ان کا بھی دامن تھامے رہو دنیا بتائے اصولوں کو لے گی یا شخصیتوں کو لے گی کیا کہنے شخصیتوں کی محبت میں اصولوں کے کھلوار نہ کیا جائے نہ کیا جائے اور جو موضوع ہمارا ہے شامی گرینگا اس سے میری ایک دخواست ہے امیران مہاری کے بھی یقین انہیں کچھ سوال ہوں گے جو آپ سے پوچھیں گے کہ جناب زینب نے اسلام کو سہارا دیا بچوں کو سنبھالا قافلہ اہل رہت لے کے چلی امامت کو بھی تو بہت سارا جناب سیدہ سجاد کی جو کیا تھا خیموں سے لانا امامت کو بھی تو ساہارا دیا بلکل میں یہ چاہوں گا اس پر اور پھر حضور یہ بھی فرمائے گا کہ شامی غریب ہے کے بعد سیدہ سجاد نے جو خطبات دیئے ان کے بچوں میں چاہتا میں پیش کرتا اب دیکھیں دو باتیں اب پھر وہی جب آپ شروع کرتے ہیں تو کوفے اور شام کا منہ کا نہیں پہلے آپ کو پس منظر میں جائیے تاکہ ہمارے آرڈینس کو ہمارے سامنے کو پہنچنا پڑا تو یہ جو مجھے بتائیے کہ یہ جو امامت کا منصب ہے یہ تو خدا منصوص میں اللہ ہے لیکن اس منصب کا ایک اعلان تو ہوگا نا یعنی دیکھیں ہمارے ہاں ایک لاکھ چویس ہزار انبیوں میں سے میں دو جملوں میں سمیٹ کے کہہ دوں کہ توحید کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے خدا کی کہ مولا اکانہ دنجی نجل بلاغہ میں کہا کہ اگر دو خدا ہوتے تو دونوں کے پیغمبر بھی الگ الگ ہوتے ہمارا کوئی بھی پیغمبر اس وقت تک گیا نہیں جب تک کہ آنے والے کا اعلان نہیں کیا اور آنے والے پیغمبر نے اس وقت تک اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع نہیں کیا جب تک جانے والے کی تصدیق نہیں کر دی کوئی ٹکران نہیں کیا تو اب زمانہ حجت حق سے کبھی خالی نہیں ملتا گرے شبیر گھوڑے سے اٹھے سجاد بستر سے تو اب یہ مجھے بتائیں امام حسین نے عابد بیمار کو اپنے بعد جو منصب امامت کا اعلان کیا ملا میں اس لئے نہیں کہوں گا کہ منصوص من اللہ پہلے سے دیا ہوگا ہے لیکن جو تفویز کی امامت یعنی تبدیل کی کہ اب میرے بعد میرا بیٹا سجاد امامت ہے اس کی گواہ کون بنی سوائے زینب کے سوائے اللہ کیا کہنے سوائے زینب کے اس میں گواہ کون ہے مجھے بتائیں اور اسی لئے آپ مجھے بتائیں شریک عالمہ غیر مولمہ فائم ہے غیر مفہمہ ہے تو اس کے بعد میں انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ عابد بیمار سے سوال کریں آپ یہ دیکھیں وہی زینب فائموں کے جلنے سے پہلے ایک بار اور باہر آئی تھی کب معلوم ہے ستر قدموں کے فاصلے پہ بہن کھڑی ہوئی تھی بھائی کے سر پہ چھوڑی چل رہی تھی اور زینب آئی تھی اس وقت چوتھے امام سے پوچھ گئی آئی تھی کیوں اس لئے کہ اس وقت تو بھائی کے مشن کا سارا تھا اس لئے کہ غیور بہن اپنے بھائی کی نفسیاتی اور مزاجی کیفیات سے واقف تھی وہ جانتی تھی کہ جب جب بھی کربلا کے واقعے کا تذکرہ میرے نانا نے کیا ہے تو میرے بابا میرے بابا نے میرے نانا نے جب جب بھی کربلا کی بات ہوئی تو یہ کہا علی اکبر کا کلجہ دینا ہوگا حسین نے کہا بھلا ابباس کے شان قلم ہوں گا حسین نے کہا بلکل میں حاضر ہوں میرا سر قلم ہوگا کہا بلکل آمن نہ و صدق نہ لیکن جب شہزادی زینب کے چادر کی بات آتی تھی حسین سر جھکا لیتا تھا اب جب زینب نے دیکھا کہ یہ شمر کا کند خنجر اور بھائی کی کفے گردن اور کند کی ہوئی چھوری اس وقت صرف اور صرف حسین کی اس توجہ کو اپنے اوپر لانے کے لیے زینب خیمہ سے باہر آ گئی تاکہ میرا بھائی میری طرف دیکھے اور اس کی گردن پہ جو چھوری کا احساس شاید وہ کم ہونا یہ جناب زینب کی بات متعملی تھی آپ یہ دیکھیں شریک حسینی یوں ہی نہیں ہے اب وہی زینب جب خیمیں جلنے لگے تو باہر نہیں آتی چوتھے امام کے پاس جاتے ہیں بھائیہ تم امام وقت ہو تم بتاؤ ہم جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں یہ سوال نہیں پوچھنا تھا یہ امامت کی گواہی تھی اب تم منصب پہ ہو یہ امامت کا اعلان تھا بیٹا سجاد اب اس کے بعد سیدہ سجاد میں وہی زبان جو ایک امام کے ہونے چاہیے تھی نہیں پوپی امام اسلام میں جان کا بچانا واجب ہے اس لئے آپ جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلیں یہ سیدہ سجاد کا یہ جو امامت کے منصب کی پہلی تفیز اب اس کے بعد میں شریک مقصد بن کے ہاں امامت اپنی جگہ مگر رشتوں کا جو تقدس کیا کہنے سبحان اللہ اب ہر جگہ سیدہ سجاد کبھی بھی تھپی کے بغیر آگے نہیں حد ہے آپ کو بتاؤں افو آپ یہ دیکھیں جب یزید کا شرابی کا دربار سجا ہوا ہے اب بزار شام سے قافلہ گزرا اب وہ جو دربار کے اندر جانا ہے باب ساگات پہ بہتر گھنٹے تک یہ قافلہ ٹھہرا رہا اب آبید بیمار کو تازیہ نہ مارا جاتا ہے آپ چلیں آگے ٹھیک ہے نا اور سر حسین بھی رو رہا ہے اب اس وقت سیدہ سجاد نہیں آگے بڑھتے کہ میں پھپی کے بغیر آگے نہیں بڑھوں اور اس وقت جناب زینب کہتی ہیں بیٹا تم بھی امام وقت ہو میرا بھائیہ حسین جو نیزے پہ ہے وہ بھی امام وقت ہے میرا بابا علی بھی امام وقت ہے دو امام یہاں ہیں مگر میرے بابا علی نے وعدہ کیا تھا کہ دربار میں جاؤگی تو میں آ جاؤں گا میرا بابا آ جائے بس پشت پہ کسی کے آنے کی آج بیٹی میں علی تمہارے ساتھ تو آبید بیمار یہاں بھی پھپی کے بغیر آگے نہیں مڑھتے ہیں آپ یہ دیکھیں رہائی کا جب موقع آتا ہے تو کہتے ہیں پھپی اممہ یزید کا ایسے ایسے پیغام ہے آپ کیا کہتی ہیں اب آپ دیکھیں اب جناب زینب کہتی ہیں ہم کوئی قیدی تھوڑی ہیں جو چھوڑ کے سیدھی اپنے گھر چلے جائیں نہیں ہم فاتح شام ہیں ہم فاتح شام ہیں اس لیے ہم اپنی فتح کا اعلان کریں گے یزید سے کہہ دو ایک حجرہ خالی کرایا جائے وہاں آزاداری ہوگی وہاں ہم ذکر کریں گے اور تورکات وہاں ہمیں ملیں گے اور اس کے بعد میں ہم کربلا بیان کریں گے جناب زینب نے ایک فاتح کی حیثیت سے اور شاید اسی لیے پتہ نہیں کب حکومت تھی یزید کی اور کتنے دنوں تھی اور کہاں تک تھی سنتے ہیں لیکن شام میں آج یزید کا کیا ہے قبر بھی نہیں ہے کیا کہنے اور اتنے حالات کی افرہ تفریق کے باوجود ظلم اور تشدد کے باوجود شہزادی زینب کی تربت پر سونے کا تاج رکھتا ہے اس کا مطلب آج بھی ملک شام پر حکومت شہزادی سبحان اللہ سبحان کیا کہنے اور میں اس میں چاہوں گا جناب ایک بات ہے تو بھائی آپ سے کہ آپ اگر ایک کلام پیش کر دیں تو اس کے بعد پہ ہم اس پر پرگرام کو باہدہ کریں گے تو کمی ٹائم کی قلت ہے تو انشاءاللہ میں کل آشور کا دن تھا اور پوری کائنات پوری دنیا کے اندر ماتمی حضار سوک کالم تھا اور ماتم ہو رہا تھا گلی کوچوں تھے ماتمی شبیر کی ردیف سے میں کچھ ہوں یہ دیکھتا ہے پہلا والا بھی کلام عزاداری پہ تھا اب یہ ماتمی شبیر یہ بہت مناسبت سے موضوع کی و لاک مخالف و ہوا ماتم شبیر تجھ پر نہ اثر کوئی پڑا ماتم شبیر اور سرحد میں اسے کوئی نہیں بانٹ سکا ہے ہندوستان پاکستان جرمنی فرانس سرحد میں اسے کوئی نہیں بانٹ سکا ہے ملکوں کا نپا بند ملا ماتم شبیر سرحد میں اسے کوئی نہیں بانٹ سکا ہے ملکوں کا نپا بند ملا ماتم شبیر اور فہرست حسینی میں رقم نام ہے اس کا وہ کوئی بھی ہو جس نے کیا ماتم شبیر وہ کوئی بھی ہو جس نے کیا ماتم شبیر اور تو اس لیے دنیا سے کبھی مٹ نہیں سکتا تو اس لیے دنیا سے کبھی مٹ نہیں سکتا زامن ہے تیری ذات خدا ماتم شبیر اور خانے میں یزیدی کے اسے رکھتی ہے دنیا خانے میں یزیدی کے اسے رکھتی ہے دنیا جو کوئی مخالف ہے تیرا ماتم شبیر خانے میں آج بھی خانے میں یزیدی کے اسے رکھتی ہے دنیا جو کوئی مخالف ہے تیرا ماتم شبیر اور امان صاحب علیہ وسلم دیکھے گا شاید کس قابل ہو کہ باندے ہوئے ہیں ان کی خطہ ہاتھوں کو ان کے باندے ہوئے ہیں ان کی خطہ ہاتھوں کو ان کے کر سکتے نہیں اہل خطہ ماتم شبیر کر سکتے نہیں اہل خطہ کر سکتے نہیں اہل خطہ ماتم شبیر اور نیند اس کی اڑی رہتی ہے ایام اعزامیں نیند اس کی اڑی رہتی ہے ایام اعزامیں ظالم کے لیے ایک سزا ماتم شبی ظالم کے لیے ایک سزا ماتم شبی اور پھر کیسے اندھیرہ ہو بھلا میری لہد میں یہ ہمارے ایک ماتمی تھے مجتبہ نقفی جو پچھلے سال ماتم قدران اس دنیا سے مولا کے دورے انہیں میں ان کی خدمت یہ پیش رہا ہوں پھر کیسے اندھیرہ ہو بھلا میری لہد میں سینے پہ نقش تیرا ماتم شبی سینے پہ نقش تیرا ماتم شبی روزہ ہو نمازیں ہوں کہ کوئی عمل خیر روزہ ہو نمازیں ہوں کہ کوئی عمل خیر عمال پہ کرتا ہے جلا ماتم شبی عمال پہ کرتا ہے جلا ماتم شبی اور دو نمتیں یہ سب کو میسر نہیں ہوتی دو نمتیں دو نمتیں یہ سب کو میسر نہیں ہوتی اب باس کے پرچم کی ہوا ماتم شبی دو نمتیں یہ سب کو میسر نہیں ہوتی اب باس کے پرچم کی ہوا ماتم شبی اور ہر درد فقط اپنی جگہ درد ہے لیکن ہر درد فقط اپنی جگہ درد ہے لیکن تو درد ہے اور خود ہی دواء سبحان اللہ تو درد ہے اور خود اس کی دواء ماتم شبی اور مقتہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہو جائیں قضا اس سے نمازیں خدا کرے کسی حسینی کی نمازیں قضا نہ ہو ہو سکتا ہے ہو جائیں قضا اس سے نمازیں اکبال سے ہوگا نہ قضا ماتم شبی ماتم شبی ماتم شبی وہ لاکھ مخالف و ہوا ماتم شبی سجھ پر نہ اثر کوئی پڑا ماتم شبی اچھا دیکھیں ابھی سلام سے ہمارے پاس ایک ایسا نہ ہوئے خانہ ہم اس کی طرف چلیں گے لیکن اس سلسلے کو جوڑنے کے لئے آخر کلام ہم اپنے مذبان سے بھی گزارش کریں وہ پیش کریں مگر ایک بڑا نازک سا سوال یہاں پہ شہزادی کے حوالے سے ہے میں چاہتا ہوں وہ تھوڑا سا ایک دو منات گفتل کر لیں پھر ہم آپ کی طرف چلتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جناب زینب سے اب ہم چونکہ ہم مسائب کی طرف بڑھ رہے ہیں بہن کی طرف بڑھ رہے ہیں اس لیے اور یہ وہ منظر نامہ گیارہ محرم کا کہ شہزادی زینب ببکوفے اور شان کے طرف جا رہی ہیں تو جس وقت آیہ تطہیر آئی ہے رسول اللہ بی بی زہرہ کے گھر میں ہے اور ظاہر سی بات ہے محمد کے رشتہ دار محمد کے گھر میں ملیں گے مگر نبوت کے رشتہ دار تو زہرہ کے گھر میں ملیں گے تو وہ جو اہلالدہ تک نبوہ ہیں نبوت کے رشتہ دار جو ہیں تو وہ شہزادی زہرہ ہیں مولا کائنات ہیں امام حسن ہیں امام حسین ہیں خود رسول اسلام ہیں ایک چادر کے نیچے پانچ قرآن جمع ہیں اور ان میں جو محورِ عصمت ہیں وہ شہزادی کی ذات ہیں اس لیے کہ ان کا بابا ہے ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں اور وہ بیچ میں مرکزِ عصمت بنی ہوئی ہے ایسے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین تھے تو جنابِ زینب بھی تھی بے شک جنابِ زینب کیوں نہیں چادر میں بہت خوب بہت بہت سوال ہے جنابِ زینب وہاں کیوں نہیں ہے امی سلمہ جاتی ہیں اور امی سلمہ سے کہہ دے جاتا ہے کہ آپ خیر پہ ہیں لیکن آپ شاملِ تطہیر نہیں ہیں اور اس پر وہ دو رکعہ نمازیں شکر ادا کرتے ہیں کہ میں کم سے کم ہمیں ساری بیویوں سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب میری جیسے خیر پہ رہنے والے شاملِ قیسہ نہیں ہو سکتی ہے تو تم بھلا کیسے جاتا ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اب زینب وہاں کیوں نہیں ہے صرف اور صرف زینب اس عالمہ غیرِ مولا کا نام اس عالم الغیب بیٹی کا نام ہے اس ولی باپ کی ولی بیٹی کا نام ہے کیا کہنے سبحان اللہ جو تطہیر کے منصب کی شرطوں سے واقف تھی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کہ جو شاملِ تطہیر ہوگی وہ زندگی کے قسلات میں بے چادر نہیں ہو سکتی کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ اس پہ سورج کے کسی کرن کی نظر نہیں پلسکتی حدیہ ہے کہ جب شہزادی مباہلے میں جا رہی ہیں تو رسول کے قدم پہ اپنے قدم رکھتی ہیں اپنے بابا کے قدموں پہ اپنے قدم رکھتی ہیں اور اس کے بعد ان کے فرن بعد مولا کائنات ان کے قدموں کے نشان پہ اپنے قدم رکھتے ہیں تاکہ شہزادی کی جو پہروں کے کفے پاکی جو لکیرے ہیں ان کی وہ جو عصمت ماب لکیروں کو نہ زمین کی آنکھیں دیکھ سکیں نہ آسمان کی آنکھیں سبحان اللہ کیا کہنے کی بلا تو شہزادی زینب جانتی تھی کہ میں ثانی زہرہ ہوں اگر میں وہاں جا کے کہہ دوں کہ آپ مجھے جاننے کے اجازت ہے تو فوراں وہاں پہ مجھے بلائے جائے گا لیکن مقصد کو بھی جانتی تھی چونکہ جس وقت حسین پیدا ہوئے اسی وقت رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا جبریل امین آئے ہیں میرے پاس اور کربلا کا ذکر لے کے آئے ہیں کہ حسین کس لیے آیا ہے علی بطول کے شانوں کو تھام لو میں کربلا بیان کرتا ہوں تو زینب اس کربلا سے واقف ہیں تو جب اس کربلا سے واقف ہیں تو جانتی ہیں کہ مجھے اپنے بھائی کی کربلا کو بچانے کے لیے بے چادر ہونا ہے میری چادر چھنے گی سکر میں خدبہ دینا ہے شام میں خدبہ دینا ہے اس لیے شہزادی زینب نے کہا کہ میں تطہیر کا منصب نہیں لوں گی لیکن بھائی کے مقصد کو بچا لوگا یہ جب چادر تطہیر میں زینب کی نہیں شرکت ہے تو یادہ میں شرکت زینب کا اختیاری عمل ہے صرف کربلا کو بچانے کے لیے صرف کربلا کو بچانے کے لیے سلام ہو ہمارا اشہزادی پر جو اتنی بڑی عظمت کی حامل ہے میں اب یہاں پہ گزارش کروں گا کہ ہم اس ماحول میں جا چکے ہیں جہاں ہمارے گھوٹوں کے لفظ آنکھوں میں آسو بن کے تیرنے لیں میں گزارش کروں گا عمران ناقوی صاحب سے کہ آپ نے چند اشار پیش کریں بلکل قربلا میں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا لیکن میں اس جو پروگرام میں جو آپ نے بیان فرمایا بیوی زینب صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر یہ چارے تطہیر کا جو آپ نے ذکر کیا یہ کمال جو سوال جو بڑا سوال جو ہے اس کا حل آپ نے یہ دے دیا اور ٹائم کی بہت زیادہ قلت تھی تو میں آپ سے کیونکہ آپ نے اس جو پروگرام شام غریبہ کے بعد کا جو پروگرام اس میں بہت ہی خوبصورت آپ نے خطاب فرمایا اور بہت ہی آپ کے علم سے ہم نے بڑے فیضیاب بہت استفادہ حاصل ہوا اور یقینی طور پر جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی لیکن ہمارے پر اس ٹائم کی بہت قلت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب سے بہت سائی چیزیں اور ڈسکس کرتے ہیں اچھا اشار ان کے قیامت کے شعر کہتے ہیں اور اچھا اتنے زیادہ ٹائم کی قلت ہونے کے باوجود ہم وہ چیزیں تو نہیں کر پائیں گے لیکن میں اپنے وہ جو میں نہیں پڑھوں گا آپ کو میں چاہتا ہوں کچھ اچھا میں ایک قطع ایک قطع صرف اپنا پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ پوری دنیا میں مجالس سے خصاب فرماتے ہیں اور دنیا کے مختلف جگہوں پر آپ گئے ہیں گاؤں دیہاتوں شہروں میں جہاں جہاں آپ گئے ہیں آپ نے ان میں اور جو یوکے میں مجالس جو برپا ہوئی ایک چھوٹا سوال یہ اس کے بعد آپ کے اشارات کچھ پیش ہو جائیں تو ہم اس پروریم کو آپ کے اشارات لیکن یہ وعدہ کریں کہ تبرکاً چند شیر آپ پیش کریں گے دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ہم وہاں بھی گئے جہاں دو گھر ہے کہیں کہیں ایسا ہوا کہ بانی مجلس سننا اور ہم پڑھ رہے ہیں جیسے ہمارے گاؤں میں چک جسے بولتے ہیں اور چونکہ آپ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں اس لئے اس چیز کو محسوس کریں گے تو ہم نے وہاں بھی میں نے غیر مسلم حذرات کیاں بہت سے مجلسیں پڑھیں اپنے ہندو بھائیوں کیاں میں نے بہت سے مجلسیں پڑھیں اور فرقوں کی بات تو چھوڑی آپ یہ اس طریقے سے میں نے مجلس خطاب کیا مگر یہ یورپ میں جو مجالی سے عزہ ہو رہی ہیں ایک پیغام میں دینا چاہوں گا چونکہ اپنے سارے مومنین جو اردو سپیکنگ ہیں وہ اکثر تو ایک تو سب سے بڑی بات تو کہ مولا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ پاکستان سے تشریف لے آئے آپ بھارت سے تشریف لے آئے لیکن اپنی تحذیب کو آپ نے نہیں مجھے بچے وہی زبان اور وہی تحذیب بولتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور آپ اپنے ذاکر کو بھی اسی طریقے سے اور چونکہ وہ جو آپ کی جو بھولے بسرے الفاظ ہیں وہ آپ کو یاد آنا چاہیے اس وجہ سے آپ بڑا محضوظ بھی ہوتے ہیں اور یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ہاں ایک بیداری ہے اور سب ہے لیکن میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یورپ میں رہ کے آپ کی بات ایک بڑے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں انٹرنیشنل پیغام کے طور پر دیکھی جاتی ہے مثال کے طور پر ہم جب گاؤں میں اور چک میں پڑھتے ہیں تو ہماری آواز کا پھیلاؤ اتنا نہیں ہوتا ہے ہم بھارت میں اور پاکستان میں بھی جب بات کرتے ہیں تو اتنا پھیلاؤ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس تو جہاں سے حکومتیں پوری دنیا میں کی گئی ہیں تو وہ سب آپ کو سننے ہیں اور آپ کے پاس پیغام جناب زینب کا کردار ہے مولا حسین کا کردار ہے نیجل بلاغہ ہے تو ہمارے پاس میسیج بھی ہے اور پلیٹ فارم نہیں ہے ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو ہمارے پاس میسیج تو ہے پلیٹ فارم نہیں ہے تو آپ اگر یہاں سے چاہیں تو یہودی اور عیسائی بھی نیجل بلاغہ پڑھ کے علی کا کلمہ پڑھوں گا جناب زینب کے خدموں کو اگر آپ یہاں والوں کو سمجھائیں گے تو یہاں کی عورتیں جناب زینب کو سلوٹ کریں گے اس لئے آپ کی ذمہ داریاں یہاں بہت زیادہ پڑھ جاتی ہیں آپ سب نبھا رہے ہیں آپ مجالس کا انقاط کر رہے ہیں آپ نے چینل یہاں کھول لگتا ہے یہ پلیٹ فارم ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ جو زینب نے اپنی ہجرت کا سفر شروع کیا تھا یعنی کون سی ہجرت رسول اللہ علیہ السلام نے جو ہجرت مکہ سے مدینہ کی تھی اور حسین نے اور جناب زینب نے جو ہجرت مدینہ سے کربلا کی تھی اسی طریقے سے ہجرتوں کا آپ نے ہمارے آبا و اجداد نے مراقش سے لے کے حجاز سے لے کے اور وہ آزروائی جان سے لے کے سمرخند اور بخارہ اور ترمس سے آپ کے سارے بزرگوں نے جس طریقے سے ہندوستان اور سندھ کی طرف سفر کیا تھا اور اس کے بعد وہاں سے آپ پھر ایک اور ہجرت کر کے یہاں تک تشریف لے آئے ہیں ایسے ہی وہ پیغام عام کیجئے کہ اگر کسی کے دل میں کفر ہے تو اس کفر کی ہجرت ایمان کی طرف اگر کسی کے پاس ظلم ہے تو اس ظلم کی ہجرت مظلوم کی حبارت اگر کسی کے پاس کوئی اندھیرہ ہے تو اس کی ہجرت اجالے میں بدل جائے اگر کسی کے پاس کہیں حق تلفی ہے تو پھر حق سے محروم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا اور ان کے حق پہنچانے کا جذبہ یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہے یہ سلسلہ چلتا ہے یہ میرا پیغام ہے اور میں ایسے میں ایک چار مصرے پڑھ کے پھر آپ کے حضورﷺ فیل تماس پیش کریں گے علی مزاج علی دل علی نظر زینب سننے یہ خطب میں بچپن میں کہا تھا آج سے پچیس سال پہلے کا خطب مجھے یاد آیا سبحان اللہ علی مزاج علی دل علی نظر زینب ہیں تجھ میں نہجے بلاغہ کے سب اثر زینب سبحان اللہ علی مزاج علی دل علی نظر زینب ہیں تم میں نہجے بلاغہ کے سب اثر زینب جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک ہیں جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک ہیں ایک آسمہ پر خدا ایک زمین پر زینب سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں آپ کا تہدر سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر گفتور فرمائی اور جناب اقبال حیث صاحب آپ کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ اس بزم میں تشریف لائے اور میں ہدایہ ٹی وی جانب سے آپ تونوں شخصیات کا اور ہم سب بھی ہدایہ ٹی وی کا بھی خاص طریقے سے ہیں اور جرمنی کے ریپیزنٹریٹو ہیں جناب اقبال حیث صاحب ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں انشاءاللہ پھر ہم کسی پرگرام میں اپنا کلام بھی پیش کریں علامہ صاحب سے بھی کوشش کریں گے کسی اور پرگرام میں کسی طریقے سے انہیں مدعو کیا جائے تو ہم انشاءاللہ ان سے سنیں گے اگلی پرگرام تو کلی اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد